بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر جمعہ میں جو ہے ایک کام شروع کیا گیا ہے دینی معاملات پہ آپ لوگوں کے سوالات جو آتے ہیں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں اور اسی طرح کچھ اور بھی اضافی باتیں کی جاتی ہیں جس کا نام اسلامی بیان رکھا گیا ہے اور اسی طرح جو ہے کچھ مسائل یہ بھی اس کا نام دو نام رکھے گئے ہیں آپ اگر یہ جو ہے تیسرا ہے پارٹ نمبر تھری ہے تیسرا جمعہ ہے اور آج جو ہے تیرہ مارچ دو ہزار بیس آج جو ہے تاریخ ہے تو جمعہ کا دن ہے اسی لئے یہ کام کیا جا رہا ہے اور اس میں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ آپ لوگوں کے سوالات بہت سارے ہیں جو لوگ سوالات کی ہیں ان کے جوابات دیے جائیں گے خاص طور سے حضرت مولانا عزر الدین صاحب جو ہیں وہ سوالات پڑھ کر سنائیں گے اور میں جواب دیتا جاؤں گا تمانہ خان نے سوال کیا ہے کہ میرے ابو کو پیٹ میں درد ہے سب جگہ ڈاکٹر بولے کہ نورمیل ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے اصل میں جو دوائی وغیرہ ہے یہ تو ڈاکٹر ہی بتائیں گے کیا ہے نہیں ہے اگر واقعتاً ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ حدیث میں آتا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں یعنی سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے اس طرح آپ آزما سکتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے تین مرتبہ دروشری پڑھیں گے اور گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر تین مرتبہ دروشری پڑھیں گے پانی پہ دم کر کے رکھیں گے اس پانی کو پلائے کریں گے جب بھی پانی پیئیں اسی پانی کو پلائے کریں اور اگر پانی پہلے سے رکھے ہوئے ہیں اور کچھ نیا پانی پی رہے ہیں تو اس پانی میں اس پانی کو ملا دیں پھر اس پانی کے استعمال کریں اور خاص طور سے اگر اس کو آپ زمزم کے پانی پہ دم کر کے رکھیں گے اور ہمیزہ اس کو پلائے کریں گے ڈبل کام کرے گا ایک تو زمزم کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے اور دوسرا سور فاتحہ جو پڑھ کے آپ نے دم کیا ہے اس کے فوائد حاصل ہوں گے اس طرح کریں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے اور شفائے کامل عطا فرمائے اور آگے سوال کہتے ہیں زیاور رحمان بھائی کہتے ہیں ضرورت کے چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے مفتی صاحب دیکھیں جو راستے میں کوئی چیز مل جائے اگر وہ قیمتی ہے بہت قیمت والی چیز ہے سونا ہے چاندی ہے یا کچھ روپے ہیں جو قیمتی ہیں جو آج کل جس کو لوگ عام طور پر پھیکتے نہیں ہیں اگر آپ کی نظر اس پر پڑ جائے تو آپ کو اٹھا لینا ضروری ہے اگر آپ اٹھائیں گے نہیں تو گناہ ملے گا آپ کو تو اٹھا کر لے آئیں گے اب اٹھانے کے بعد کیا کریں گے اٹھانے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ جس علاقے میں ملا ہے وہاں پر لوگوں کو بتائیں جو آپ کے پہچان والے ہوں یا نئے بھی پہچان والے ہوں جس سے بھی ہو سکے ان کو پوچھیں کہ اس طرح اس طرح مجھے کچھ ملا ہے آپ لوگ پہچان بتائیں اور سامان اگر آپ کا ہو مجھے پتا چل جائے کہ ہاں مثال طور پر پیسے ملے ہیں سو روپے ملے ہیں اب سو روپے کس طرح ملا ہے کیا ملا ہے وہ سب اس کے تحقیق کر لیں پھر اگر پتا چل جاتا ہے مالک کون ہے تو پھر آپ وہ پیسہ اس کو واپس کریں گے اور اگر مالک کا پتا نہیں چلتا ہے آپ نے بہت اعلان کر آیا اب کب تک اعلان کر آئیں کہ کب تک مالک کو ڈھونے کے کوئی متیین نہیں ہے آپ نے بہت مرتبہ کہا لیکن اب تک جو ہے اس کا کوئی پتا نہیں چلا کہ مالک کون ہے اب ایسی صورت میں جب آپ کے دل کو یقین ہو جائے آپ جو ہے دل میں یہ سوچنے لگیں کہ لگتا ہے مالک ملے گا ہی نہیں اتنی کوشش کے باوجود مالک نہیں مل رہا ہے اب کیا ہوگا اب ایسی صورت میں جب آپ کے دل یہ کہنے لگے کہ مالک لگتا ہے ملے گا ہی نہیں میں نے مکمل کوشش کر لی آپ نا امید ہو جائیں مالک کے ملنے سے تب جا کر آپ کے لئے حکم یہ ہے اگر اٹھانے والا یعنی آپ خود غریب ہیں غریب ہیں فقیر ہیں زیادہ مالدار نہیں آپ تو آپ اس سامان کو خود اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں اور اگر مالک ملتا نہیں ہے اور آپ جو ہے امیر ہیں غریب نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اس سامان کو کسی غریب کو صدقہ کر دیں گے کہیں اور مطلب مسجد وغیرہ میں نہیں لگا سکتے اس کو آپ کسی غریب کو دیں گے یا پھر جو ہے مدرسے میں جا کر بتا کر دیں گے کہ یہ لکتے کا مال ہے جو چنا ہوا مال ہے وہ مال ہے پھر اسی اعتبار سے مدرسے والے اس کو اپنی جگہ خرچ کریں گے لیکن آپ دے چکے ہیں یا آپ اپنے ذاتی استعمال میں خرچ کر چکے ہیں اس کے بعد پھر مالک آ جاتا ہے کہہ رہا ہے کہ ارے آپ جو اعلان کرا رہے تو مالک میں ہوں پتہ چل جاتا ہے واقعی میں یہ مالک ہے اب جو وہ سامان تھا آپ کو اس کو دینا پڑے گا اس کی قیمت دینی پڑے گی یا اس کی جگہ کوئی اور سامان ہو تو وہ دینا پڑے گا اس کا بھی خیال رکھیں اسی لئے اگر چاہتے ہیں صدقہ کر دیں یا پھر اس کو رکھ رہے ہیں اپنے پاس تو یہ اس کے مکمل تفصیلی مسائل ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور ایک میری ذاتی سوال ہے کہ کچھ آدمیوں کے کہنا ہے کہ اسلام جو فیلہ ہے تلوار کے ذریعت فیلہ ہے اس کے بارے میں آپ کا کہہ کہنا ہے مفتی ساتھ دیکھیں اصل بات یہ ہے یہ تو صرف جو ہے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی بات ہے اثر غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ ذرا گوھر کر کے دیکھئے کوئی چیز اگر زبردستی منوائی جائے کوئی کام زبردستی کروایا جائے تو ایسی صورت میں جب آدمی اس کام کو کرتا ہے تو بغیر دل کے کرتا ہے خوشدلی کے ساتھ کرتا نہیں ہے لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے حضرت بلال حفزی رضی اللہ تعالی عن اور دوسرے صحابہ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جم پہ جان دینے کے لئے تیار تھے اسلام کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار تھے پھر سوال یہ ہے کہ اگر تلوار کے زور پہ اسلام پھیلایا جاتا تو پھر یہ لوگ جان دینے کے لئے تیار کیسے ہو جاتے کیونکہ طاقت کی بنیاد پہ تو اسلام قبول کی ہوئے تھے اگر طاقت کی بنیاد پہ کوئی قبول کرتا ہے وہ پھر جان دینے کے لئے تیار ہو جائے گا سوچنے کی بات ہے پتہ چلا کہ نہیں یہ باتیں جو ان کی باتیں سراسر غلط ہیں ہاں اتنی بات ضرور ہے جہاں پر جس طرح ضرورت ہوئی جہاں پر جنگ کا میدان تھا جنگ کے میدان میں تلوار کی ضرورت ہے آج بھی جہاں پر جنگ کا میدان ہوتا ہے جہاں پر لڑائی کی بات آتی ہے جیسے آج کل چلتا رہتا ہے بعض ممالک کے درمیان وہاں پر بھی مرتے ہیں وہاں پر بھی لڑائی ہوتی ہے تو وہ تو اپنی بات ہے جہاں جس طرح ضرورت ہو وہاں پر لوگوں نے تلوار سے کام لیا جس طرح جہاں ضرورت ہے لیکن صرف یہ کہنا کہ اسلام صرف اور صرف تلوار کی وجہ سے پھیلا ہے یہ سراسر غلط ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی شازیس ہے اور جی میرا بیک سانتی نے میرے ٹوب میں سوال کیا تھا کہ زیر ناب کے بال صاف کرنے کے بعد کیا گسل کرنا ضروری ہے ضرور نہیں اس کے بعد آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ مولانا ضروردین صاحب کا بھی خود ایک چینل ہے جس کا نام دینی معلومت 2 ہے اس نام سے آپ سرج بھی کر سکتے ہیں اس میں یہ سوال آپ کو مل بھی جائے گا تو دیکھیں اس کا جو جواب ہے صحیح بات یہ ہے کہ انسان کے ناپاک ہونے کی جو وجوہات بتائی گئی ہیں ان میں سے یہ وجہ نہیں ہے جیسے منی کے خروج ہے وغیرہ وغیرہ احتلام ہے یا جو بھی ہیں وہ میری ایک مستقل ویڈیو ہے تو جن جن کاموں سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے وہ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے قرآن سنت میں موجود ہے لیکن کہیں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ زیر ناف کے بال یا بغل کے بال صاف کرنے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس سے پتا چلا کہ یہ سمجھنا کہ اگر کوئی زیر ناف کے بال صاف کرتا ہے یا بغل کے بال صاف کرتا ہے اس سے وہ آدمی ناپاک ہو جاتا ہے اس کے لئے گسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہ سراسر غلط مسئلہ ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس کو صاف کرنے کے بعد پانی وغیرہ سچی طرح صاف کر لینا چاہیے تاکہ وہاں پر بال وغیرہ یا پھر وہ جو گندگی ہے وہ سب دور ہو جائے یہ ایک الگ بات ہے ناپاک ہونا یہ غلط بات ہے جیمڈیوں گفران بھا کے کہنا ہے کہ ہندی ماں کی اسلام میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے دیکھیں اسلام میں جو ہے عربی ماں جو ہیں ربی الاول ربی الاخر یہ سب جو ہیں رجب شابان وغیرہ اس کی حقیقت ہے اس طرح اسلام چلتا ہے سارے مسائل اسی کے جو ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہے روزے ہیں یا پھر جو ہے آپ قربانی دیکھیں یا اس کے علاوہ اور بھی جو سب ہیں یہ سب جو ہے عربی مہینے کے اعتبار سے ہجری مہینے کے اعتبار سے چلتے ہیں یہ جو ہندی ماں ہے اور انگریزی جو مہینہ ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت میں نومان بھائی کہتے ہیں کہ نماز کے حالت میں کہاں دیکھنے چاہیے دیکھیں نماز کے حالت میں الگ الگ حالت ہیں نماز میں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں کھڑے ہیں سیدھا تو ایسی صورت میں آپ جو ہے دیکھیں گے جیسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اس وقت کھڑے ہیں یا رکو سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہیں جب آپ قیام میں ہیں کھڑے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں سجدے کی جگہ کو دیکھیں گے جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں اور جب آپ رکو میں جائیں گے تو پیر کے انگوٹھے کو دیکھیں گے دونوں انگوٹھے کو دہینے پیر کے انگوٹھا ہو یا بائیں پیر کے انگوٹھا دونوں کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے رکو کی حالت میں اور جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جو ہے ناک کے سامنے والی ہڈی کو یا جو گوشت ہے نرمسہ اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے سجدے کی حالت میں اور جب اتحیات بیٹھ کر پڑھیں گے اتحیات پڑھتے وقت جو ہے اپنے گود کو دیکھیں گے گود میں نظر رکھیں گے اور جب اشد واللہ کہہ کر جو انگلی اٹھائیں گے اس وقت انگلی پہ نظر رکھیں گے پھر اس کے بعد جب انگلی گر آ دیں گے پھر گود پہ نظر لے آئیں گے جب آپ سلام پھیریں گے دائینے طرف سلام پھیریں گے تو دائینے کندگو دیکھیں گے بائینے طرف سلام پھیریں گے بائیں کندگو دیکھیں لیکن آج کال ہوتا ایسے ہے سلام پھیرتے ہیں دائنے طرف پورا دیکھتے رہتے ہیں کیا کون کر رہا ہے جبکہ یہ سنت ہے کہ جب آدمی سلام پھیرے تو دائنے کندگو دیکھیں دائنے طرف بائیں طرف سلام پھیرے تو بائیں کندگو دیکھیں یہ جو ہے نماز میں کب کہاں دیکھنے کی بات ہے یہ ہے میں نے مکمل تفصیل سے آپ کو بتایا ہے عرش آزم بھائی کے کہنا ہے کہ گیر مسلم بھائی مجھے ہولی کی مبارک بات دیتے ہیں تو اس موقع پر مجھے کیا کرنے چاہیے دیکھیں غیر مسلم اگر آپ کو ہولی کی مبارک باتی دے تو ایسی صورت میں آپ اسے دعائیں دیں اس کو ہولی مبارک کہنا آپ کے ریپلے میں اس کے جواب میں یہ جائز نہیں ہے آپ اس کو کچھ عربی میں کوئی جملہ کہتے ہیں ہداک اللہ علیہ السلام یہ دی بھی اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے یا اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی سمجھ دے اس طرح دعائیں دے دیں اسی کو مبارک باتی دینا یہ آپ کے لئے درست نہیں ہے سیڈیسن بھائی کہتے ہیں کہ جب احتلام ہو جاتا ہے رات کو سنے وقت تو کس وقت گسل کرنا چاہیے کس وقت گسل کرنا ضروری ہوگا دیکھیں جب احتلام ہو جائے تو ایسی صورت میں اس وقت گسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے جب آپ کے لئے نماز چھوڑنے کا اندیشہ ہو جائے کسی بھی وقت آپ کا احتلام ہوا اگر آپ گسل نہیں کرتے ہیں اور نماز کا وقت بالکل نکل جاتا ہے آپ نے گسل کیوں نہیں کیا آپ کے لئے گسل کرنا اس وقت ضروری ہو گیا تھا اور آپ گسل کرنے میں تاخیر کر رہے تھے ناپاد تھے آپ اس لئے ڈبل ڈبل آپ کو گناہ ملے گا اس لئے نماز کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کے لئے گسل کرنا ضروری ہے اگر آپ کا رات میں احتلام ہوا ہے تو فجر کی نماز آپ کی نیچ چھوٹے یہ خیال رہی اس سے پہلے احتلام کے فوراں بعد آپ گسل کر لیں یا احتلام کے بعد گسل نہیں کرتے ہیں کپڑا وغیرہ بدل کر یا کسی طرح سو جاتے ہیں آپ لیکن فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر گسل کر لیتے ہیں پھر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اسی وقت فوراں گسل کرنا ضروری نہیں ہے اتنا خیال رہے نماز جیسے نیچ چھوٹے غیرہ مسلموں کی جو شادی ہے اگر وہ آپ کو دعویٰ دے رہے ہیں تو آپ ان کو وہاں مبارک باتی دے سکتے ہیں اس کے لئے دعائیں بھی کر سکتے ہیں مبارک باتی دیں اس کے ساتھ دعا بھی دیں تاکہ اللہ تعالیٰ دونوں کو جو ہے اسلام کی ہدایت دے دعا بھی بہت بڑی چیز ہے اس میں عدل کہتی ہے کہ نہانے کا طریقہ کیسا ہے دیکھیں نہانے کے طریقے کے اوپر میری ایک مستقل ویڈیو ہے ٹھیک ہے میں ہو سکتے ہیں لنک اس کا دے دوں گا اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا نہانے کا جو طریقہ ہے اس میں تین چیزیں ضروری ہیں ایک ہے کلی کرنا اور ایک ہے ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک اور تیسرا ہے پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ کہیں پر ایک بال برابر بھی جگہ خسک نہ رہے سوکھی نہ رہے یہ تین چیز اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا گسل ہو گیا اس کے لیے الگ سے کوئی چیز نہیں ہے اس کا سننا طریقہ کیا ہے ویڈیو آپ میری دیکھئے گا گسل کے جو ہے پلیلیشٹ میں میں بنائے ہوں اس پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں گسل کے کیا طریقہ ہے مستقل ایک تفصیل ہے مکمل لمبی باتیں ہیں تقریباً دس منٹ کے ویڈیو ہے وہ اس کو دیکھئے گا اتنی لمبی بات تو یہاں بھی کرنا ہی پاؤں گا میں حبیب بھائی کا کہنا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں ہولی مناتا ہوں اس میں کچھ گلت نہیں ہے یہ خوشی کا تہوار ہے اس کے بارے میں آپ کا کہہ کہنا ہے مفدی صاحب دیکھئے مسلمانوں کے لیے ہولی کا منانا جائز نہیں ہے یہ خوشی کا تہوار آپ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی کا تہوار ہے کس کے خوشی کا تہوار ہے مسلمانوں کے خوشی کا تہوار ہے یا غیر مسلموں کے خوشی کا تہوار ہے دوسری بات ہے کہ غیر مسلم جو مناتے ہیں کیا خسی کا تہوار سمجھ کر مناتے ہیں وہ تو اس کو جو ہے ان کے مذہب کا حکم سمجھ کر مناتے ہیں وہ تو ان کو مذہبی چیز سمجھ کر مناتے ہیں سواب سمجھ کر مناتے ہیں تو آپ ہی کہتے ہیں کہ خسی کا تہوار ہے خسی کا تہوار کہاں خسی کا تہوار تو غیر مسلموں کے لیے ہے وہ بھی مذہبی اعتبار سے سمجھ کے مناتے ہیں صرف خسی کے تہوار کی وجہ سے نہیں مناتے ہیں ان سے کہیے کہ کبھی چھوڑ دیں گے ہولی منانا چھوڑ دیں گے نہیں چھوڑیں گے کیوں نہیں چھوڑیں گے اس لیے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ مذہبی چیز ہے مذہبی حکم ہے جیسے ان کے مذہب کا حکم ہے مندر میں سجدہ کرنا ایسے ہی یہ بھی حکم ہے کہ ہولی منانا لہٰذا وہ عبادت سمجھ کر منا رہے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ ہولی کا منانا جائز نہیں ہے ہولی کے خسی میں شریک ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ان کے مذہب کا تعلق ہے مذہبی بات نہیں ہو تو پھر مسئلہ ہی علق ہو جائے گا یہ تو مذہبی چیز ہے ان سے کہیے وہ اعلان کر دیں کہ مذہبی تعلق نہیں ہے ہولی سے لیکن ایسا وہ کریں گے کیونکہ ان کے مذہب میں ہے بھائی تو اس لئے آپ کے لئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہولی منانا مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے پھر بھی اگر آپ مناتے ہیں آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے آپ جواب دیں گے ہم کو بتانا تو ہم بتا دیتے ہیں بھائی صحیح مسئلہ کیا ہے نہیں ہے پھر بھی آپ نہیں مانیں وہ تو آپ کا عمل آپ کے ساتھ آپ ہی جواب دیں گے قیامت میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے آپ کو بھی سمجھ دے سنبھل کہتے ہیں سنبھل خان بھائی کہتے ہیں کہ گسل کرنے کے وقت کلمہ پڑھنا کیا ضروری ہے ضرور نہیں ہے بلکل غلط بات ہے اس کے بارے میں میری مستقل ویڈیو ہے گسل کے وقت کلمہ پڑھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے گناہ ملے گا اگر آپ گسل کے وقت کلمہ پڑھ کر پانی وغیرہ کو دم کرتے ہیں کلمہ پڑھ کر پانی پہ پھونکتے ہیں پھر اس پانی سے ناتے ہیں سب ناجائز ہے شریعت میں اضافہ کر رہے ہیں جہنم کے مستحق بن جائیں گے آپ شریعت میں اضافہ کرنے سے اس لئے ایسے کاموں سے بچیں گسل کا صحیح طریقہ کیا ہے میری ویڈیو کو دیکھیں اس میں میں نے بتا دیا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ اس طریقے پہ عمل کریں یہ سب غلط غلط باتیں ہیں کہاں سے کون لے کے آ جاتا ہے کون کیا بتا دیتا ہے اس پہ آپ پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں یہ غلط باتیں ہیں بھائی صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو کلمہ پڑھنے کی بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے یہ ہوتا ہے عورتیں سمجھتی ہیں جب وہ پاک ہوں گی تو اس وقت جو ہے مطلب ماہواری کے گسل ہو یا پھر جو ہے بچے پیدا ہونے کے بعد کے گسل ہو تو ایسی صورت میں وہ پانی پہ دم کر کے نانا ضروری سمجھتی ہیں کلمہ پڑھ کے ورنہ پاک نہیں ہوں گی سمجھتی ہیں بالکل غلط بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے مکرم علی بھائی کہتے ہیں کہ جزاک اللہ و خیر مفتی صاحب شکریہ آپ نے بہت اچھا مسئلہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے آمین سم آمین اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا خیر عطا فرمائے اور دیکھئے اچھی ویڈیو خراب ویڈیو کی بات نہیں ہے مسئلہ مسائل جو ہیں وہ بہت ذمہ داری کے ساتھ بتائی جاتے ہیں بہت تحقیق کے بعد صحیح مسئلہ جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں تاکہ اگر غلط بتاؤں گا تو پھر پکڑ تو میری ہوگی آپ کہیں گے کہ فلاں مول مفتی بتا رہا تھا فلاں مول بھی بتا رہا تھا ہم اس پر عمل کر رہے تھے اب مجھے پوچھا جائے کہ تم کیوں بتا رہے تھے اب میں تو پھنس جاؤں گا اس لئے مجھے بتانا ہے تو صحیح بتاؤں گا غلط کبھی نہیں بتاؤں گا ورنہ خاموس رہوں گا خاموس رہنا بھی یہ کہ علم ہے اگر کوئی سوال کرتا ہے جواب نہیں دے پایا خاموس رہا یہ بھی ایک طریقے کا علم ہے اس کو بھی سیکھنا چاہیے ایسا ہوتا ہے کہ سوال پوچھ دیتے ہیں معلوم نہیں ہوتا ہے وہ کچھ بھٹا گا بول دیتا ہے نہیں معلوم ہے تو بتاؤ اور نہ خاموس رہو یا کسی بڑے کے پاس جو تم سے بڑے ہیں ان کے پاس بھیج دوست کو دانا ٹی بی ان کا کہنا ہے کہ بھائی آپ کی جو ویڈیو آتی ہے اس ویڈیو کو وہ اپنی چنین میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے طرف سے اجازت ہے یا جیسے یوٹیو والے کوپریٹ سسٹم کر دیتے ہیں تو اس ویڈیو میں کوپریٹ آئے گی یا نہیں آئے گی دیکھیں میری ہر ویڈیو جو میری ذاتی ویڈیو ہے ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں میں خود چینل پر لگ بھی چکا ہوں میری ویڈیو کے آخر میں وہ لکھا بھی رہتا ہے ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں کوپریٹ کا کوئی کلیم نہیں آئے گا آپ کے پاس کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی مکمل اجازت ہے آپ اس کو ایڈیو کر کے بھی ڈال سکتے ہیں سائیڈ سے کچھ بھی کر کے آپ میری ویڈیو بلکل بلا ترد ڈال سکتے ہیں میری طرف سے بلکل اجازت ہے جیسا کہ مولانا خود کا چینل ہے دینی معلومات ٹو کے نام سے میں نے بتایا ہے میں اس کا لنک بھی دے دوں گا آپ کو آپ اس ویڈیو اس چینل کو جا کے سسکرائب بھی کر لیجئے کہ اس سے بھی آپ کو فائدہ پہنچائے کیونکہ اس میں بھی مسئلہ مسئلہ بتاتے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے اپنے چینل میں میری بہت ساری ویڈیو ڈالی ہیں انہوں نے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میں خود جو ہے اس میں اجازت دے کے رکھا ہوں میرا جو لائسنس ہے یوتیوب کا وہ کریئیٹیب کومون پر رکھا ہے لائسنس میں نے سٹانڈرٹ لائسنس نہیں رکھا ہے کہ کوئی اور لے لے گا تو کوپی رائٹ چوری کا الزام آ جائے گا اس کو پر ایسا نہیں ہے میں نے ہر ایک کو اجازت دے رکھی ہے جزاکہ اللہ خیر میں بھی ڈال کر رکھا ہوں اور ماشاءاللہ اس میں زیادہ بھیوز بھی آئے ہیں اور سسکرائب بھی آئے ہیں مفضل کا دعا کرے آپ حضرات کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جزاکہ خیر عطا فرمائے آمین آمیر بھائی کا کہنا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ عورت کو جنابت کا گسل کرتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی حیز آ گیا تو عورت گسل کرنے سے پاک ہوگی یا نہیں ہوگی آگے کہتے ہیں کہ اگر نہیں ہوگی تو پھر جتنے دین حیز کے حالت میں رہے گی وہ بہار جا سکتی ہے نہیں جا سکتی دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا سوال جو ہے میں صحیح سے بتا دیتا ہوں کسی عورت کو جنابت کی وجہ سے وہ عورت ناپاک تھی پھر بعد میں وہ گسل ابھی نہیں کی تھی گسل سے پہلے اس کو جو ہے ماہواری آ جاتی ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے پہلے سے ہی ناپاک تھی اب ناپاک کیا ہوگی ایسی صورت میں اس کے لیے جو ہے گسل کرنا اب ضروری نہیں رہا اب وہ گسل کرے گی نہیں اگر کر بھی لے گی تب بھی پاک نہیں ہوگی کیونکہ تو ناپاک ہے ماہواری کی وجہ سے اگر گسل نہیں بھی کرتی ہے کوئی حرج نہیں اگر گسل کرے گی بعد میں تو پاک بھی نہیں ہوگی ہاں اب جب ماہواری بند ہو جائے اس کے بعد وہ گسل کرے گی وہ جو گسل کرے گی ایک ہی گسل کرے گی ایسا نہیں ہے کہ جنابت کا ایک گسل کرے گی پھر اس کے بعد ماہواری کا ایک گسل کرے گی دو گسل کرنا پڑے گا اس لئے عورتیں باہر بھی جا سکتی ہیں یہ صحیح مسئلہ ہے جو میں نے بتایا آپ کو ممنون بھا کے کہنا ہے کہ مرد اپنے پیر میں جو تلوہ ہے اس میں مہدی لگا سکتے ہیں نہیں سکتے ہیں مردوں کے لئے جو مہدی لگانا ہے وہ صرف بالوں میں داڑی کے بال ہیں یا چہرے کے سر کے بال ہیں اس پر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ مردوں کے لئے مہدی لگانا بالکل جائز نہیں ہے ہاتھوں میں ہو یا پیروں میں ہو یا انگلیوں میں ہو کسی بھی انگلی میں چاہے وہ کوئی موقع ہو شادی کا موقع ہے تب بھی خود دولہ ہے اس کے لئے بھی یہی مسئلہ ہے چاہے وہ عید کا موقع ہو بکر عید کا موقع ہو کسی بھی حال میں مردوں کے لئے ہاتھوں میں پیروں میں انگلیوں میں صرف اور صرف ناخن میں لگاتی ہیں تب بھی ناجائز ہے منع ہے ہاں اگر کسی علاج کی وجہ سے لگا رہے ہیں ڈکٹر کہتے ہیں کہ یہ مہدی لگاؤ تمہارے پیر میں جو سوجن ہے یا تمہاری پیر میں جو پھٹن ہے یا کوئی اور بیماری ہے اس بیماری کو دور کرنے کے لئے اگر کوئی مہدی لگا رہا ہے ڈکٹر کے کہنے کی وجہ سے تو پھر جائز ہے کوئی حرج نہیں عام حالت میں بلکل ناجائز ہے اجازت نہیں ہے فردوز بھائی کہنا ہے کہ گسل کرتے وقت کان میں پانی ڈالنا ضروری ہے ضرور نہیں ہے دیکھیں کان میں پانی ڈالیں گے کیسے ڈالیں گے میں سمجھا نہیں کان میں کیسے پانی ڈالیں گے کان کے اندر پانی ڈال دیں گے تو پھر کان تو خراب ہو جائے گا آپ کا بیماری ہو جائیں گے آپ کو تو اس لئے کان میں پانی ڈالنے کی بات نہیں ہے کان میں پانی ڈالنا شریعت جو ہے کہتی بھی نہیں ہے کہ کان میں پانی ڈالنا ضروری ہو کیونکہ وہاں نقصان ہے اس لئے کان میں پانی ڈالنا نہیں ہے لیکن ہاں اتنا ہے کان میں جو پنکھوڑیاں ہیں جو آپ جہاں تک ہاتھ کو تر کر کے ہاتھ کو بھیگا کر پانی سے گیلا کر کے یہاں تک اچھی طرح سے آپ اس کو کان کے اندر والے حصے کو پہنچیں کپڑے وغیر سے لے کر یا ہاتھ سے خود جو ہے انگلیوں سے اس کو پہنچ دیں اس کو ساف کرتا ہے پانی وہاں تک پہنچا دیں باقاعدہ پانی ڈالنا کان میں یہ غلط ہے بھائی اور چند بھائی بھی اشکال ہوتا ہے جس طرح کان کے معامل میں سوال ہوا کچھ آدمی کہنا ہے کہ آنکھ کے اندر پانی ڈالنا چاہیے فرض گسل میں اس کے عورم کیا کہنا ہے گلت بات ہے آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے باہر حصے پر آنکھ بند کر کے پانی اوپر سے بہا دیں گے اندر پانی ڈالنا کان کے اندر اور آنکھ کے اندر والے حصے پر یہ غلط ہے ایسی بات نہیں ہے یہ ضروری بھی نہیں ہے غلط سمجھنا یہ جو بتاتے ہیں بلکل غلط بتاتے ہیں بھائی ایک ہے رکھنے والے نام وہ کہتے ہیں کہ جو مہدی لگاتے ہیں جو ڈیزائن والے مہدی لگاتے ہیں اس طرح مہدی لگانا کیسا ہے اور اس طرح خواتین جو لگاتی ہے وہ ڈیزائن والے مہدی تو اس کو لگانا کیسا ہے دیکھیں عورتوں کے لئے مہدی لگانا بلکل جائز ہے بلکہ مستحب بھی ہے پسند بھی کیا گیا ہے اس لئے لگا سکتی ہیں ہاتھوں میں پیروں میں بلکل لگانا مہدی جائز ہے چاہے وہ جس طرح لگائیں ڈیزائن کر کے لگائیں یا بینہ ڈیزائن کے تب بھی جائز ہے ڈیزائن کر دیتی ہیں بلکل پھول وغیرہ بنا دیتی ہیں ہاتھ پہ بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں تصویر اگر بنائیں گے تصویر بنا رہے ہیں ہاتھ پہ کوئی کتہ بلی کچھ بنا رہے ہیں یہ سب نہ جائز ہے کیونکہ تصویر ہے اگر تصویر نہیں ہے کچھ ڈیزائن ہے پھول وغیرہ بنا رہے ہیں تو بالکل جائز ہے بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں شہواز عالم بھائی کہنا ہے کہ ناپاکی حالت میں جو بدن میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس اوہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے اے نہیں ہوتا ہے اور اس در اگر ناپاکی حالت میں جو کپڑا پہنے ہوئے تھے اس کپڑے ایک ساتھ نماز پڑھنا درست ہی ہے درست نہیں ہے دیکھیں ناپاکی کی حالت میں جو کپڑا پہنے ہیں چاہے وہ ناپاکی کسی طرح کی ہو مہواری کی وجہ سے عورت ناپاک تھی بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت ناپاک تھی یا پھر کسی وجہ سے احتلام کی وجہ سے ناپاک ہو گئے تھے اس کا جسم ناپاک ہو گئے تھا یا پھر کسی بھی وجہ سے جو بھی ناپاکی ہے ناپاکی کی وجہ سے جسم پہ جو کپڑا لگ جاتا ہے جسم پہ جو کپڑا آدمی پہن لیتا ہے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہاں اگر کپڑے پہ کوئی ناپاکی لگ جائے کپڑے پہ احتلام کے بعد منی لگ جائے یا کوئی اور چیز لگ جائے خون وغیرہ لگ جائے کپڑے پہ اگر لگ جائے تو پھر اتنی جگہ ناپاک ہوتی ہے یہ بھی میں پہلے سے مسئلہ بتا چکا ہوں کہ کپڑے پہ اگر ناپاکی لگ جاتی ہے تو وہ پورا کپڑا سارا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا اتنی جگہ ناپاک ہوتی ہے جہاں لگا رہتا ہے وہ ناپاکی لگی رہتی ہے اتنی جگہ دھو لیں گے تو پھر کپڑا بھی مکمل پاک ہو گیا تو یہ سمجھنا یہ سمجھنا کہ کپڑا صرف پہن لینے سے ناپاکی کی حالت میں کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے بلکل غلط بات ہے ایسی بات نہیں ہے آپ بلکل اس کپڑے کو پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ کپڑا آپ کا پاک ہے اگر ناپاکی لگ جائے تو پھر اس کو دھونا پڑے گا آپ کو ورنہ پھر وہ کپڑا اصل کے اتوار سے بلکل پاک ہے یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ انشاءاللہ ہر جمعہ میں آپ کے سوالات کے جوابات یہاں دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو اپنی طرف سے بھی کچھ اضافی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں گی اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے یوٹیوب پہ تو اسلامی بیان پارٹ نمبر تھری کیونکہ تین نمبر پارٹ ہے اس طرح آپ اس کو سرج کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے آپ کچھ مسائل پارٹ نمبر تھری اس طرح بھی آپ اس کو سرج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سے درخواست ہے کہ ان بیانات کو ان مسائل کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی پہنچے اور ان کی بھی اصلاح ہو سکے صحیح مسئلہ مسائل وہ سیکھ سکیں ضروری ہے طلب العلم فریضتنا علا کل مسلم ہر مسلمان کے لئے بقدرِ ضرورت علم کا سیکھنا نہایت ضروری ہے فرض درجہ میں ہے جیسے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے ایسے ہی اور آپ لوگ بھی اس کا ذریعہ بنیں تاکہ آپ لوگوں کے ذریعے کچھ لوگوں تک بھی یہ مسئلہ مسائل پہنچیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا جب عمل کریں گے تو آپ کو بھی سواب پہنچے گا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں